قسم کہ اللہ نے قسم کھائی ہے چار چیزوں کی انجیر کی قسم کھائی ہے زیتون کی قسم کھائی ہے وادی سینہ کی قسم کھائی ہے حرمت والے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے اور جواب قسم بیان کیا لقد خلقل الانسانا فی احسن تقریم کہ انسان کو سب سے ہم نے حسین و جمیل پیدا کیا ہے تو قسم اور جواب قسم کے درمیان کمبینیشن کیا ہے مناسبت کیا ہے حالانکہ بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آتی ہے اس لئے کہ درختوں کی قسم کھائی پتھروں اور شہروں کی قسم کھانے کے بعد مضمون بیان ہو رہا ہے کہ انسان سب سے خوبصورت ہے یہ دوسرا سوال مفصلی اٹھاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی حسن و جمال کو پوری کائنات کی حسن و جمال پر فائق قرار دینا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے حسین و جمیل اگر کچھ مخلوق ہے تو وہ انسان ہے تو یہ جو چار چیزوں کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے ان چار چیزوں کو بیان کر کے اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی قسم کھائی ہے کیونکہ یہ چار چیزیں پوری کی پوری کائنات کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ کس طرح؟ اسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالی نے تین طرح کی مواریز پیدا کی ہیں ایک جمادات جن کو ہم پتھر کہتے ہیں بے جان چیزیں کہتے ہیں دوسرے نباتات جن کو درخت ہم درخت اور پودے کہتے ہیں اور تیسرے حیوانات جو زندہ ہیں زیروہ ہیں اس حیوانات کے اندر انسان بھی شامل ہے دوسرے حیوان بھی شامل ہے یہ تین موالیز اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے پوری چار چیزوں کی قسم کھا کے یہ کائنات کی پوری کی پوری خطے کے طرف اشارہ کرتی ہیں انسان گوست و جمال کو بیان کیا ہے چنانچہ اللہ نے قسم کھائی ہے وَتِینِ وَزْزَيْتُونِ قسمِ انجیر کی قسمِ زیتون کی اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون یہ وہ درخت ہیں جو کائنات کے سارے درختوں میں افضل طریق درخت ہیں اور یہ اصول ہے کہ جب افضل طریق فرد کی قسم کھا لی جائے تو اس کے نیچے جتنے درختیں سب کا صرف آٹومیٹکلی شامل ہو جاتے ہیں تو گویا کہ جب ان دو طرفتوں کی قسم کھائی ہے افضل طرفتوں کی قسم کھائی ہے تو اس کے تحت تمام طرفت شامل ہو گئے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَتِینِ وَزْزَيْتُونِ کہے کہ پوری عالمِ نباتات کی قسم کھائی ہے کہ قسم کھاتا ہوں پوری عالمِ نباتات کی اس کے بعد فرمایا کہ وادی سینہ کی قسم کھائی جمادات دو چاہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جمادات آبادیاں عمرانیاں ہوتے ہیں ایک اب جمادات سہرائیہ ہوتے ہیں جمادات سہرائیہ ان بے جان مقامات کو کہتے ہیں ان پہاڑوں پتھروں کو کہتے ہیں جہاں لوگ آباد نہیں ہیں جہاں لوگ زندگی نہیں گزارتے ہیں ان کو جمادات سہرائیہ کہتے ہیں جہاں 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 جہا کھائی اس کے تحت سارے عدرا فرد شامل ہو گئے تو نتیجہ کے نکلا اللہ نے عالم نباتات کی قسم کھائی عالم جمادات کی قسم کھائی اور فرمایا کہ عالم حمادات میں جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے انسان اس کو میں نے سب سے زیادہ حسن و جوال عطا کیا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم اور جواب قسم کو آپس میں جوڑ دی جوڑیے دی ثمی دی جب بطا قسم کھائی افعہ اوٹے یا اوٹے دی اوٹے 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 there should be a relationship between the object and the subject over here what are the objects which Allah has chosen those are the olive, the fig, the valley of the Sina and the city of the Mecca these are the objects by which Allah سُبْحَانَهُ عَدْهِ has taken a swear, an oath and what is the subject? the subject are the humans now the rule of taking an oath or a swear is that there should be a relationship between the object and the subject کلنوز میں آپ کو جانتے ہیں من جانب اس مجھلو ہے اوپنے میں آپ کو صرف علیہ امسان نہیں تقلیم اس کا جانب کلیم جانب ماشاکتا ہے مفاسدین جانب اللہ نے مرمانا کانتے ہیں انہوں نے انہوں نے اللہ نے اسماری جانب موسیقی 3. موسیقی ملتے ہیں ہم عنا ایمتا ہے لذہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایمتا ہم سکتے ہیں ایمتا ہے موسیقی موسیقی ڈالا شوش ایسی دلکہ امروانی مردلہ ہمارے کافی شرکی نمارے جارہ جیلی رنوانی جوالوانی مہر Angry بات ہمارے جہران ہمارے نمارے چلید مجھ مرد scکام حلی مجھے humans are the best of the best that's why Allah choose the humans in that category so this is the connection between the object of the oath and the subject of the oath اس کے بات فرمایا سم مردد ناو فی اسفرہ سافرین پھر اس حسین و جمیل انسان کو ہم نے نیچ و نیچ جہنم کی گڑوں میں ڈال دیا عجیب بات ہے کتنا خوبصورت انسان بنایا چار چیزوں کے قسم کھائی کتنی اس کی اہمیت دلائی اور اس کی تخلیق کرنے کے بعد ساتھی فرمایا سم مردد ناو فی اسفرہ سافرین پھر اس خوبصورت انسان کو ہم نے نیچ و نیچ جہنم کے گڑوں میں ڈال دیا اس کا کیا مطلب ہے کتنی حسین و جمیل شخصیت پیدا کرنے کے بعد اس کو جہنم کے حوالے کر دیا نہیں یہاں سمہ کا لفظ استعمال فرمایا سمہ کا لفظ سمہ لتراخی یہ تاخیر کے لیے آتا ہے اس کا مطلب ہی کہ اللہ نے اس کی خوبصورت تخلیق اور اس کی موت کے درمیان اس کو ٹائم دیا اس ٹائمی کے درمیان یہ اپنی زہلی حسن و جمال کی حقیقت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے باطن کو بھی اگر باکمال بنا لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے نیچ و نیچ گڑوں میں ڈالے گا موسیقی